اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ بیٹے آپ سب لوگ خیر آفیر سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی سیکنڈیر کی انگلیس جو ہے وہ اس کی تیاری اچھی جا رہی ہوگی تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سیکنڈیر کی انگلیس کی بیٹے جو بک ٹو ہے اس کا پار ٹو یعنی ہیرو ہیرو نمبر جو ون ہے بیٹے آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کو پر ہاؤں گا تو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ اپنی بک وغیرہ پکڑ لیں جہاں پر آپ نے سینونیم اور معنی وغیرہ جو ہے نا وہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے اس کو ذرا ایک بار دوبارہ اس کا تعریفی کلاسہ ایک بار آورال ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مضبون اس مضبون کا لکھاری جو ہے وہ برطانیہ کا مشہور وزیر آزم چرچل ہے اس مضبون میں چرچل انگریزی زبان کی اہمیت پر زور دیتا ہے وہ امتحانی نظام کو حدف تنقید بناتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہیرو سکول میں اسے کیسے داخلہ ملا اور اس نے وہاں کیا کچھ سیکھا چرچل ابھی بارہ سال کا تھا جب اسے امتحانات سے واسطہ پرا یہ امتحانات اس کے لیے ایک کڑی آزمائش تھے ممتہن حضرات کو وہ مضامین پسند تھے جو اسے نا پسند تھے وہ چاہتا تھا کہ اس کا امتحان تاریخ شاعری اور مضمون نویسی میں لیا جائے جبکہ ممتہن حضرات لاتینی اور ریاضی کی طرف مائل تھے چرچل چاہتا تھا کہ اسے وہ باتیں پوچھی جائیں جو وہ جانتا ہے جبکہ ممتہن اسے ہمیشہ وہ سوال پوچھتے تھے جو وہ نہیں جانتا تھا ہیرو میں داخلہ کے امتحان میں چرچل کی کارگردگی مایوس کن تھی لاتینی پرچے لاتینی کے پرچے میں وہ کسی سوال کا جواب نہ دے پایا لیکن سکول کا ہیڈ ماسٹر ایک سمجھدار آدمی تھا اس نے چرچل کی قابلیت کو بامپ لیا اور اسے سکول میں داخلہ دے دیا چرچل کو ہیرو سکول میں سب سے نچلے درجے بر جو ہے نہ وہ داخلہ ملا سکول میں لڑکوں کے ناموں کا اندراج حرف تحجی کی ترتیب سے ہوتا تھا یعنی اے بی سی ڈی کے حساب سے چرچل کا اصل نام سپینسر چرچل تھا فہرست میں اس کا نام نچلی ترین جگہ سے صرف دو نام اوپر تھا بعد میں دونوں لڑکوں نے سکول چھوڑ گئے دونوں لڑکے جو ہے وہ سکول چھوڑ گئے تو چرچل کا نام فہرست میں سب سے آخر میں رہ گیا چرچل اور اس جیسے کم ذہین لڑکوں کو صرف انگریزی پرہائی جاتی تھی جبکہ ذہین اور لائک طلبہ کو لاتینی اور یونانی زبانیں سکھائی جاتی تھی ان کے انگریزی کے استاد مسٹر سمرویل انگریزی پرہانے میں بڑے ماہر تھے وہ اچھے انداز میں انگریزی پرہاتے تھے چرچل نے انگریزی میں خوب مہارت حاصل کر لی وہ ذہین طلبہ جنہوں نے لاتینی اور یونانی زبان سیکھنے میں انعامات حاصل کیے تھے انہیں بعد میں روزی کمانے کے لیے انگریزی زبان سیکھنا پری چرچل کہتا ہے کہ تمام طلبہ کو انگریزی سیکھنی چاہیے ہاں انگریزی سیکھنے کے بعد یونانی اور لاتینی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر جو انگریزی نہ سیکھے اسے سزا دینی چاہیے تو یہ پیارے بچوں میں نے آپ کے ساتھ فرسٹیئر کا جو ہے بیٹے یہ فرسٹیئر جو ہے نا وہ ایٹ ہیرو یہ میں نے بیٹے آپ کے ساتھ اس کا تاریخی جو تارفی خلاصہ تھا وہ جو ہے شیئر کیا تو امید کرتا ہوں کہ بیٹے آپ اس کا تارفی خلاصہ مطلب چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے کیا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو نیکس بیٹے آگے چیپٹر کونٹینیو کرتے ہیں تو I had scarcely scarcely کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل بہت مشکل سے difficult اس کا synonym آپ کر سکتے ہو یہ اوپر بوکس کے اندر لکھے بھی ہوئے جو possible synonym ہو سکتے ہیں difficult words کے اور important words کے وہ یہاں پر آپ کے سامنے لکھے بھی ہوئے I had scarcely میں نے بہ مشکل پاسٹ گزارا my 12th birthday میرا باروہ جنم دن میری بارویں سال گرا when I enter the inhospitable جب میں ناسازگار regions علاقوں میں داخل ہو گیا of examinations امتحانات کے through which for the next 7 year جس میں تقریباً اگلے 7 سال I was distincting جو کہ میرا مقدر بن چکے تھے to journey سفر کرنا جس میں تقریباً مجھے اگلے 7 سالوں تک سفر کرنا تھا these examinations were a great trial to me یہ جو امتحانات تھے وہ میرے لئے بہت زیادہ آزمائز تھے ٹھیک ہے trial کا مطلب ہوتا ہے آزمائز ٹھیک ہے affectionate trouble load burden یہ سارے اس کے سینونیم ہیں the subjects which were dearest to the examiners وہ تمام subjects جو کہ ممتحن کو بہت پسند تھے were almost invariably وہ ہمیشہ کے لئے those I festined least جن کو میں پسند کرتا تھا مطلب وہ مضامین جو ممتحن کے لئے سب سے زیادہ پرکشش تھے تقریبا ہمیشہ وہ ہی تھے جنہیں میں کم سے کم پسند کرتا تھا least کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم I would have like to have been examined in history مجھے تاریخ پڑھنا اچھا لگتا تھا poetry شائری کرنا اچھا لگتا تھا and writing essay اور ایسے رکھنا اچھا لگتا تھا the examiners on the other hand جو examiners تھے ان کو were partial to ان کو پسند تھا latin and mathematics latini اور ریاضی اب اس کے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو ممتہن تھے ان کو latini اور ریاضی پڑھانا اچھا لگتا تھا and there will prevailed اور وہ ہمیشہ ان کی جو مرضی ہوتی تھی وہ غالب آ جاتی تھی more ever الاوہ the questions which they asked on both وہ سوالات جو وہ دونوں papers کے اندر پوچھا کرتے تھے these subjects were almost invariably اور وہ ہمیشہ وہ ہی ہوا کرتے those to which i was unable to suggest a satisfactory answer جن کا میں کبھی بھی تسلی بکش جوہنا وہ جواب نہیں دے سکا i should have like to be asked مجھے یہ ہمیشہ i should have like to be asked مجھے یہ پوچھنا پسند ہے to say what i knew کہ میں کیا جانتا ہوں مطلب میں اس بات کو کرنا پسند کرتا جو کہ میں جانتا ہوں they always try to ask وہ ہمیشہ پوچھنے کی کوشش کرتے what i did not know کہ میں کیا نہیں جانتا وہ چاہتا تھا کہ اسے وہ سوال پوچھا جائے جو اس کو آتا ہے لیکن teacher اسے وہ سوال پوچھا کرتے تھے جو کہ وہ نہیں جانتا تھا when i would have willingly displayed my knowledge جب میں کبھی خوشی خوشی سے اپنے علم کا اظہار کرتا they sought تو وہ کوشش کرتے to expose دکھانے کی my ignorance میری چہالت کو جب کبھی میں کسی سوال کا جواب خوشی خوشی دینے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے this sort of treatment اس طرح کا جو بڑھتاؤ تھا had only one result اس کا صرف ایک ہی نتیجہ تھا i did not know well to examinations کہ میں امتحانات میں کس طرح سے کامیابی دکھا سکتا this was especially true یہ بات سچی ہے of my entrance کے میرا داخلہ examination امتحان at hero to hero hero میں یہ بات hero میں میرے داخلے کی امتحان سے متعلق خاص طور پر سچی تھی the head master mr well done however ta him took a board minded view of my latent power pros کیونکہ ان کا جو ذہن تھا وہ کافی خلا ہوا تھا he short discriminant انہوں نے عقل دکھائی انہوں نے ذہانہ دکھائی انہوں نے اچھی طبیہ دکھائی in judging my general abilities میری جو عام صلاحیت اس کو محاپنے میں this was the more remarkable یہ کوئی غیر ممولی تھا یہ غیر ممولی سے بھی زیادہ تھا because I was found unable to answer حتی کہ میں اس ایک بھی جواب نہیں دے سکا single question کسی ایک سوال کا in سے بھی زیادہ غیر ممولی تھی کیونکہ میں لاتینی کے پرچے میں ایک بھی سوال کا جواب جو تھا وہ نہیں دے سکا I wrote my name میں نے اپنا نام لکھا at the top top of the page page کے I wrote down the number of the question اور میں نے question کا number لکھ دیا after much reflection اس there after اس کے بعد I could not think of anything connected with it لیکن اس کے بعد میں اس سے متعلق کوئی اور بات نہ سوچ سکا that was either relevant or true یا تو جو اس سے متعلق ہوتی یا جو سچ ہوتی in accidentally there arrived from nowhere in particular اور یہ بات اتفاقیہ طور پر یا خاص طور پر جو ہے نہ وہ ہوئی اب بلوٹ ایک دبا اور کچھ بہت زیادہ نشانات اتفاقا پچے پر پتہ نہیں کہاں سے ایک دبارہ سا دبا خاص طور پر اور کئی چھوٹے نشانات پر گئے I guessed میں تکتا رہا for two whole hours پورے دو گھنٹے ایردہ سیڈ سپیکٹلز جو غم گین مام پیپرز کے ساتھ میرا پیپر بھی پکڑا اور اس کو ہیڈ ماسٹر کے ٹیبل تک لے گئے it was یہ تھا from the cylinder بے وقت indication علامات of scholarship scholarship کی that Mr. Weldon drew the conclusion تو Mr. جو Weldon تھے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا that I was worthy کہ میں اہل ہوں to pass into the hero hero میں داخل ہونے کے لئے it is very much to his credit یہ ان کا بہت بڑی ان کی مہربانی ہے ان کی طرف سے بہت بڑا عزاز ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ آدمی ہے سطح سے نیچے دیکھتے ہوئے چیزوں کو امین نوٹ ڈیپینڈنٹ جو کہ محتاج نہیں ہے اپون پیپر مینس فکٹیشن پیپر کی جو امتحان کی جو ظاہری علامات ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لئے I have always had the greatest regard for him میرے دل میں ہمیشہ ان کے لئے بہت احترام رہا ہے in consequence of of پیٹے یہ preposition ہے can q c کے ساتھ in consequence his decision اور اس فیصلے کے نتیجے میں I was in due course مکمل ہوا placed in the third جو کہ third اور lowest یا اس سے نیچے deviant جو درجہ تھا اور fourth fourth میں سے اور bottom یا اس کے بالکل نیچے ان کے فیصلے کے نتیجے کے بعد مجھے بلاکر چوتھے یا کم ترین میار کی کلاس کے تیسرے یعنی نیچے ترین درجے میں رکھا گیا the name of the new boys were printed in the school جو نئے لڑکے ہوتے تھے ان کا نام جو ہے وہ لکھا جاتا تھا in the school میں list in alphabetical order alphabetical حروف تحجی سپینسر چرچل تھا begin with an s جو کہ s کے ساتھ start ہوتا تھا i gained تو مجھے حاصل ہوا no more advantage کوئی بھی فائدہ from the alphabet then from the wider sphere of letters کہتا ہے چونکہ میرا نام جو صحیح نام تھا سپینسر چرچل تھا s سے شروع ہوتا تھا تو مجھے تقریباً بہت جل through illness بیماری کی وجہ سے اور کسی اور وجہ سے ٹھیک ہے جی یہ concept آپ لوگ clear کرنے چوتھے درجے کی کلاس جو کم ترین میار کی کلاس ہوتی ہے یہ تقسیم کچھ یوں ہوتی ہے سب سے بہترین درجے کی کلاس کو پریمیر دیویین وہ کہا جاتا ہے سیکنڈ دیویین کہا جاتا ہے اور تیسرے درجے کی کلاس کو تھرڈ دیویین کہا جاتا ہے چوتھے درجے کی جو کلاس ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی دی فورت دیویین کہتے ہے حروف کا وسیع کار سے مراد کتابوں میں علم محفوظ ہے کیونکہ کتابوں میں سب کچھ حروف میں درج ہوتا ہے میں جاری رکھا میں تقریبا ایک سال تک اس معمولی صورتحال میں پڑتا رہا کہتے تاہم نجھے ترین طبقے میں اتنا زیادہ عرصہ رہنے سے مجھے جو فائدہ ہوا تھا وہ کیا فائدہ ہوا تھا جو ذہین لڑکے تھے ذہین لڑکوں پر بے پناہ بڑتری حاصل ہو گئی تھی مجھے دے آل ونٹ آن ٹو لرن لیٹین ان گریق وہ تمام بچے ہوتے لاتین اور جنانی سیکھنے جاتے سیکھنے شاندار بہترین زل دکھاتے بہترین سیکھتے لیکن میں انگلیش پڑھتا تھا مجھے انگلیش پڑھائی جاتی تھی ہمیں بدھو کہا جاتا تھا ہمیں کندو جن کہا جاتا تھا جو احمق ترین لڑکے ہوتے تھے ان کو پڑھانے کا موسٹ ڈسریگارڈ تھنگز اور اس میں سب سے نچلی بات یا سب سے چھوٹی بات یہ تھی نیملی نام کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ صرف انگلیش لکھا جاتا تھا مسٹر سمرویل جو کہ انتہائی پور مسلط آدمی تھا جس کا میں بہت زیادہ احسان مند ہوں انتہائی احمق اچھی طرح جانتا تھا ٹھیک جی he knew how to do it وہ جانتا تھا کہ اس کو کیسے کیا جائے it is no one else has ever taught it انہوں نے ایسے پڑھایا جیسے کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا not only did we learn english ہم نے صرف english ہی نہیں پڑی parsing thoroughly بلکہ ہم لوگ نے مکمل طور پر but we also practiced continuously english analysis اور اس کے ساتھ ہم مسلسل english کا بھی تجزیہ جو ہے نا وہ کرتے رہے mr sommerwell had a system of his own mr sommerwell کا اپنا ہی ایک نظام تھا he took fairly long distance and broke up into the its components جو mr sommerwell تھے وہ کیا کہتے جی he took fairly انہوں نے کافی زیادہ long sentences لمبے لمبے جو جملے تھے had broken into its components ان کو چھوٹے چھوٹے اسو میں divide کیا تھا by means مطلب کے ساتھ of black red blue and green inks کے ساتھ سبجیکٹ verbs objects relative classes conditional classes conjunctive and disconjective class each had its color and its bracket ہر ایک اپنے ایک color تھا اور اس کی bracket تھی it was a kind of drill یہ مشاقی جو ہے نا وہ قسم تھی we did it almost daily ہم اس کو روزانہ کرتے and I as I remained اور مجھے جہاں تک یاد رہا in the third three times as long as anyone else اور تقریبا ہم نے تین مرتبہ اس کے اوپر محالت حاصل کر دی I had three times as much for it اور میں نے تین مرتبہ اس کو دھورایا تھا I learned میں نے پڑا I learned میں نے پڑا it truly اسے مکمل طور پر thus I got into my pause اور یہ میری ہڈیوں کے اندر رچ بس ہوئی تھی the essential structure اور اس کے بنیادی ضرور تھی آم بلکل آم بریٹش سنٹینس بریٹش سنٹینس کی جو عام بات تھی میں نے اسے مکمل طور پر سیکھ لیا چنانچہ ایک عام برطانوی فکرے کی بنیادی ساتھ میری ہڈیوں میں رچ بس سکی تھی یعنی میں نے اسے اچھی طرح سیکھ لیا تھا جو کہ ایک بہت بہت بڑی بات ہو اور جب آنے سالوں میں جنہوں نے انعامات جیتے تھے اور وہ انتیازی تھے لاتینی شاعری لکھنے میں اور پر مغز غریق اپی گرام اور جو ضرب امسال تھے ان کو لکھنے میں ایڈ کم ڈاؤن ان کو بھی لوٹنا پڑا آگین ٹو کومن انگلیش آم انگلیش سیکھنے کے لیے تو ارن دیر لیوینگ اپنی روزی کمانے کے لیے اور میک دیر بے ترقی حاصل کرنے کے لیے تو مجھے کسی قسم کا زیادہ جو نقصان تھا وہ محسوس ہمایت کرتا تھا لڑکوں کی لرنن انگلیش جو انگلیش پڑھتے ہیں فطری طور پر میں انگلیزی سیکھنے والے لڑکوں کو لڑکوں کی ہمایت میں ہمیشہ طرف تار رہتا تھا اور پھر ذہین لڑکوں کو لاتینی کے عزاز کے طور پر اس کو میں سکھ ہوں گا تفریق کے طور پر میں ان سب کو انگلیزی سکھاؤں گا اور ذہین لڑکوں کو لاتینی عزاز کے طور پر اور جنانی تفریق کے طور پر سیکھنے کی اجازت دوں گا لیکن میں ایک چیز ضرور کروں گا ان کو پیٹوں گا فار is not knowing انگلیش اگر وہ انگلیش کو نہیں جانتے ہم اس کے لئے سزا دوں گا میں ان کو ان کے لئے سزا دوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا بیٹے پلے مکمل ہو گیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آگیا ہوگا تو مزید ویڈیوز اس کو دیکھنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بیل آز میٹر پر پلک کر دیں تو ملتے ہیں چینل ایک سوڑی میں تب تک کے لئے اپنا خوز زیادہ خیار لکھے گا اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ